پانچویں چیز ہے وقت کسی بھی عبادت کا وقت جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طے کریں گے اور ہماری عبادت اللہ تعالیٰ کیاں اسی وقت مقبول ہوگی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے ہم وقت میں بھی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا ایک وقت طے کیا ہے کہ وہ یوم النار اور ایام تشریق وہ قربانی کا وقت ہے اگر آپ اس وقت میں قربانی نہیں کریں گے قربانی اللہ کیا مقبول نہیں ہوگی آپ جو ہے ذو الحجہ کے بجائے رجب میں قربانی کریں اور سوچ بہت اخلاص کے ساتھ بہت اچھے جانور قربان کریں اللہ تعالیٰ کے آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی فرض روزوں کا ایک وقت طے کر دیا گیا ہے کہ وہ رمضان میں رکھے جائیں گے آپ اس کے بجائے رجب میں بہت اخلاص کے ساتھ روزے رکھیں آپ کی روزے اللہ کیا مقبول نہیں ہوگے تو وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کی جائے گی اسی طرح جگہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طے کریں گے تو آپ یہ سوچیں کہ خانے کعبہ کا تواف کرنا ہے اس کی جگہ پر اللہ کے رسول کی قبر کا تواف کریں نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ہوگا آپ مسجد نبوی کا تواف کریں اللہ تعالیٰ کے مقبول نہیں ہوگا تواف اللہ کے نبی تعالیٰ میں بتا دیا کہ تواف کہاں کرنا ہے کس جگہ پر کرنا ہے حج بیت اللہ کا کرنا ہے مدینہ حج کرنے کے لئے چلے جائیں اللہ تعالیٰ کے آپ کا وہ حج قبول نہیں ہوگا آپ کو عرفہ میں قیام کرنا ہے مرفہ کے علاوہ آپ مدینہ جا کر کے قیام کر لیں کہ م ازدید نبوی میں جا کر کے قیام کر لیں عرفہ کے دن آپ حج اللہ تعالیٰ کیا قبول گیا ہوگا تو جگہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت ہونی چاہیے تو یہ چھے چیزیں ہیں ان چھے سوچوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت ہوگی تب ہی جا کر کے آپ عبادت اللہ تعالیٰ کے عبادت دیکھیں جائے گی سبب میں جنس میں مقدار میں قیفیت میں وقت میں اور جگہ میں ایک آخری قیدہ میں بتاتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو اپنی ختم کرتا ہوں اور کچھ باتیں میری انشاءاللہ میں بیچ میں شریم میں بولوں گا وہ قیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عبادتوں کو مطلق رکھا ہے ان کو آپ مقید نہیں کر سکتے اور جن عبادتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقید کر دیا ہے ان کو آپ مطلق نہیں کر سکتے ہیں کیا مطلب ہوتا اس کا یعنی کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جگہ کوئی وقت کوئی مقدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیہ نہیں کیے تو جس عبادت کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ یا کسی وقت کی تائین نہیں کی ہے آپ اپنی طرف سے اس کی جگہ اور اس کے وقت کی تائین نہیں کر سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عبادتوں کو مطلق رکھا جیسے درود پڑھنا عام ہے آپ کبھی بھی درود پڑھیں لیکن اگر آپ کسی خاص وقت کو یہ طے کرنے کی اس وقت درود پڑھنا ہے اور اس وقت درود پڑھنا یہ دین کا حصہ ہے تو آپ کو اس کی الگ سے دلیل دینی پڑے گی اگر اللہ کے نبیس اسلام نے اس وقت کی تائید نہیں کیے دیکھیں ابھی یہ بات پر افصیل سے میں نے بتائی کہ عبادت کا وقت متعین کرنا اللہ اس کے رسول کا حق ہے اگر اللہ اس کے رسول نے کسی کا وقت متعین کر دیا ہے تو آپ اس کو عام نہیں کر سکتے جیسے رمضان کی روزوں کو ایک وقت متعین ہو گیا ہے تو آپ رمضان کی روزے کبھی بھی نہیں رکھ سکتے وہ ایک متعینہ وقت نہیں رکھنے پڑیں گے اور اسی طرح عبادت کی جو جگہ ہے وہ اللہ اس کے رسول اس کا حق ہے کہ وہ تیہ کریں تو اللہ اس کے رسول نے اگر کوئی عبادت کی جگہ تیہ کر دی تو اس کو عام نہیں کر سکتے ہیں بیت اللہ کے لئے ایک جگہ تیہ کر دی گئی ہے کہ وہاں پر حج ہوگا جو تواف ہوگا حج کے لئے ایک جگہ متعین کر دی گئی ہے کہ مکہ میں حج کیا جائے گا تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے فکس کر دیا ہے اس کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں پر بھی جا کر کے عبادت کر لیں ایسے ہی جن عبادتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقید نہیں کیا ہے قید نہیں کیا ہے کسی زمانے یا کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں کیا ہے اس کو آپ خاص نہیں کر سکتے اگر خاص کریں گے تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا ہے جیسے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے امہ بی نعمتی ربکا فحدیس اپنے رب کی نعمت بیان کرو اپنی نعمت کا ذکر کرو بھائی بلا شبہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محبوس کیا آپ اوہ عام ہیں نا اللہ تعالیٰ نے عام رکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بیان کرو جب دل میں آئے چوبیس گھنٹہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بیان کرو ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے بیان سے تھوڑی نہ رکھیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریے آپ کی صیرت پڑھئے آپ کے تعریف میں ناتے پڑھئے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے قصیرے پڑھیں اس سے ہم نے آپ کو نہیں روپ ہے کوئی نیکی کا کام جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام رکھا ہے اس کو عام طور پر آپ جب آپ کے لئے سہولت ہو آپ اس کو بیان کریں آپ وہ نیکی کا کام کریں کوئی منہ نہیں لیکن جب اس عام نیکی کے لئے آپ ایک دن خاص کر دیتے ہیں دن خاص کر دیں کہ بھئی ٹھیک ہے میری فلا دن سہولت ہوتی ہے میرے پاس وقت ہوتا ہے تو میں اس دن یہ عبادت کر لینا تو بھی مسئلہ نہیں ہے پر جب آپ اس دن کی تخصیص کو شریعت کا حصہ بنا دیتے ہیں تک بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ شریعت نے جس چیز کو عام رکھا ہے اس کو آپ خاص کرنے کے لیے آپ کو دلیل چاہیے اللہ تعالی نے سارے دن عام رکھے بھئی جیسے دیکھیں میں آسان سی بات بتاتا ہوں روز اللہ تعالی کی عبادت ہے اللہ تعالی نے کچھ روزیں جو ہے وہ فرض کیے ہیں وہ کہاں اس کے لیے وقت آئے کر دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں فرض روزے آپ اس کو عام نہیں کر سکتے کچھ روزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا کہ فلاں فلاں وقت پر خاص طور پر روزہ رکھنا جو ہے نا وہ ممنوع ہے منا کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منع کر دی آپ جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے تو جہاں حرام کر دیا وہاں نہیں رکھ سکتے کتنی بھی اخلاف سے رکھیں گے اللہ تعالی کیا وہ قبول نہیں ہوگا اسی طرح کچھ اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کا ثواب اور دنوں کی منسبت زیادہ ہیں خاص کر دی اللہ کے نبی نے جیسے آشورہ کا روزہ خصوصی اس کی فضیلت تیہ کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے روزہ کی خصوصی فضیلت تیہ کر دی تو جن چیزوں کو اللہ کے نبی نے تیہ کر دیا وہ راجے ہیں ان دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے اس کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ہوگا باقی آپ کسی بھی دن نفلی روزہ رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دی اب یہ جو عام اجازت ہے آپ اگر کہیں کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو بارہ روزہ دین ہے اس دن روزہ رکھنے کی کوئی خصوصی فضیلت ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کی جو رات ہے اس دن روزہ رکھنا عام دنوں کی بنسبت زیادہ راجے ہیں تو کسی چیز کو راجے کرنے کے لیے آپ کو مرجح چاہیے آپ کو دلیل چاہیے بغیر کسی مرجح ترجیحو من غیری مرجح ممتنع بغیر کسی مرجح کے ترجیح دینا یہ منائے آپ نے کہا کہہ دیا فلا دین یعنی جیسے نماز پڑھنا سواب کا کام ہے آپ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کی فلا رات میں نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل کام ہے اس کا زیادہ سواب ملے گا تو بھائی زیادہ سواب دینے والا کون ہے یہ اللہ ہے نا آپ کو دلیل دینی پڑے گی کہ اللہ تعالی نے کہاں بتایا ہے کہ میراج کی رات میں نماز پڑھنے پر سواب زیادہ ہے یا اللہ کے نبی کی صیرت بیان کرنا تو فضیلت عملوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تے کرے گا ہم نہیں تے کر سکتے یہ چھوٹا سا آسان سا قائدہ ہے جن عبادتوں کو اللہ تعالی نے متعین کر دیا ہے مقید کر دیا ہے کسی قیفیت کے ساتھ کسی جگہ کے ساتھ یا کسی زمانے کے ساتھ اگر مقید کر دیا ہے تو آپ مطلق نہیں کر سکتے اس کو عام نہیں کر سکتے جنرل نہیں کر سکتے اور اللہ کے نبی العالمین نے اگر اس کو جنرل ہی رکھا ہے تو آپ اس کو کسی خاص قیفیت کسی خاص وقت یا کسی خاص جگہ کے ساتھ مطیئن نہیں کر سکتے مقید نہیں کر سکتے اس کے لئے آپ کو دلیل دینی پڑے گی اللہ تعالی ہم کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے اور بھی کچھ اصول ہیں وہ انشاءاللہ تعالی بیچ میں اگر وقت ملا تو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا بارک اللہ حافظ بارک اللہ حافظ بہت اہم باتیں آئیں اب شیخ کفایت اپنی ایک ویڈیو کا جواب دیں گے اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم اطلاع